اسلام علیکم ناظرین آج کے ہماری ویڈیو خاص طور پر لورز کے لیے ہے صرف پیار محبت والی کپلز کے لیے اور ایسا کیوں ہے یہ آپ کو ویڈیو کے ڈراماز دیکھ کر معلوم ہو جائے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں صرف اور صرف لب پر مبنی ڈراماز ہیں ہر ڈراما ہی بہت رومانٹک ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکشن حاصل کرتے رہیں نمبر ٹھیک کچ پتلی ڈراما سیریل کچ پتلی دراصل محبت اور رشتوں کی کہانی ہے مہرن نیسا جو مردانہ سوچ کے حامل گھرانے کی پرورتہ ہے مہرن نیسا کا خواب ایک کامیاب پیشہ ورانہ زندگی گزارنا ہوتا ہے لیکن جن حدود و قیود کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی ہوتی ہے اس میں یہ خواب محض ایک سراب نظر آتا ہے پھر ایک دن مہرن نیسا کے لائف میں ایسے مسائل آتے ہیں کہ سب اس سے مو پھیڑ لیتے ہیں یہ رویے مہرن نیسا جیسی معصوم لڑکی کی روح کو چلنی کر کے رکھ دیتے ہیں اسے فائز اختخار نے تحریک کیا ہے جبکہ ہدایتکار عاطف اقبال ہیں پروڈیوسر مومنہ درید ہیں اور ادھاکاروں میں شامل ہیں گوہر انم سنم چودری اور فرحان احمد ڈراما سیریل پجارن کی لف سٹوری سپر ہٹ رہی ٹی وی ون کی یہ سیریل پجارن ایک ایسی خوبصورت لڑکی کی کہانی ہے جو غربت میں آنکھ کھولتی ہے لیکن اس کی زندگی کا مقصد دولت کا حصول اور اسائش بن جاتا ہے چاہے اس کے لئے کتنی ہی زندگیاں برباد کیوں نہ ہو جائیں اپنے مقصد کو پانے کے لئے مدیہہ امیر شخص رامس سے شادی کر لیتی ہے جو مدیہہ کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہے آویسٹ آمیس کا چھوٹا بھائی اور خوشباش انسان ہے جس کی شادی اپنی قزن ہانیا سے ہو چکی ہے لیکن مدیہہ کی آمد پر سب کچھ بدل جاتا ہے پجارن میں جن فنکاروں نے اپنی منجھے ہوئی اداکاری دکھائی ہے ان میں سروت گلانی زاہد کان اجاز اسلام اور علیزے شامل ہیں نمبر ایٹ سنگے ماہ موسٹ ہار ٹیچنگ ڈراما سنگے ماہ نے مداہوں کے دل جیت لیے ہیں سنگے ماہ کی کاسٹ میں اداکارہ کبرہ خان سانیا سعید نمان اجاز مکال زلفکار آتیف اسلام ہانی آمیر اور زاویہ نمان شامل ہیں ڈرامے میں ہر منظر کو خوبصورتی سے ایکس بند کیا گیا ہے گلوکار کے طور پر شو بس کی دنیا میں قدم رکھنے والے آتیف اسلام نے عوام کو اپنی جاندار اداکاری سے حیران کیا ڈرامے میں پختونخواہ کی ثقافت بھی نمائی انصر ہے تمام اداکاروں کی ڈرامے کی سکرین پر موجود گی کہانی کا پلوٹ اور جاندار اداکاری نے ناظرین اور سامین کو سنگے ماہ کی کہانی منفرد ہونے کا یقیم دلا دیا ہے مرکزی دھارے کے ساتھ بہت شادی طلاق اور اہمکانہ رشتہ داریوں کی کہانیوں سے ہرچ کر سنگے ماہ کی منفرد کہانی نے ناظرین کو سکرین سے منسلک رہنے پر مجبور کیا نمبر سید قصہ مہربانو کا قصہ مہربانو کا ایک رومانٹک سیریو تھا لیکن کئی سوال چھوڑ کر تمام ہوا ڈرامے نے پیغام دیا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے کہتے ہوئے سوچیں آپ نے ان بچوں کو پیدا کیا ہے یہ گھر ان کا بھی ہے قصہ مہربانو کا میں دکھایا گیا کہ انتقام اور نانا کی آگ میں دو خاندان اپنی نسلیں تباہ کر دیتے ہیں ڈرامے میں میریٹل ریپ دکھایا گیا بتایا گیا جب وادے دوستیاں قسمیں انائے ہی نبانی ہو تو اولاد کا مستقبل نہیں دیکھا جاتا سوڑ پروفیسر صاحب کا بیٹا باب کے ہوتے ہوئے دربدر ہو گیا بیٹی مہرو کبھی اس گھر میں نہیں بسکی جہاں نکاح کیا گیا تھا اس کا شہر ایک نالائک اور لالچی انسان تھا دوسری بیوی کو بھی اس نے دولت کے عویز ہی رکھا ہوا تھا اور مہرو کی جائداد بھی اڑانے کی چکر میں تھا ایک انا ایک زید نے کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی یہ آپ کو ڈراما دیکھ کر معلوم ہوگا نمبر سیکس ستکی تمہارے ڈراما سیریل ستکی تمہارے ایک ایڈکٹیو رومانس ہے یہ ہم ٹی وی کا ڈراما ہے جس کی بے پناہ شورت کسی سے دھگی چھپی نہیں خلیل رحمان کمر کے نام ایسے کئی سکرپٹس ہیں جن پر انہیں بے پناہ داد کے علاوہ جو بچپن سے ایک دوسرے سے منصوب ہوتے ہیں لیکن نوجوانی میں قدم رکھنے تک ایک دوسرے سے نہیں مل پاتے اور اس وقت ملتے ہیں اور ملتے ہی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں جب دونوں کے گھر والے ان کی شادی کسی دوسری جگہ کروانے کے لیے تیار ہیں نمبر 5 چپکے چپکے آہزہ خان اور اسمان خالد بڑ کا ڈراما چپکے چپکے سپر ہائی ریککک سیریل تھا جنہوں نے دیکھنے والوں کو ہنسی سے لوٹ پوٹ لیا ڈرامے کی کاسٹ میں میرا سیٹھی، اسمان عباس، علی سفینہ شامل ہیں جبکہ کومنکس پائر ارسلان سے مقبول ہونے والے ارسلان نصیر اس ڈرامے سے ڈیبیو کر رہے ہیں اور اپنے پہلے ہی ڈرامے سے مداہوں کا گرویدہ بنا لیا ہے اس ڈرامے کی کہانی سائم آکرم چودری نے لکھی ہے ڈراما ایک بڑے خاندان کی آپسی محبت اور نفرت پر مبنی کہانی تھی جو جیلیسی، دوستی، محبت اور مزا سے بھرپور ہے آئیزہ خان کا منفرد کالیج گرل کا انداز بھی لوگوں کو خوب بھائیا جبکہ ان کا ایک ڈائیلوگ عشقے بھی عشقے بھی خوب وائرل ہوا ڈراما سیریل شہنائی فن اور شادی پر مبنی انٹرٹیننگ ڈراما ہے جس کے انتر بہت سارا مسالہ ایج کر کے ڈرامے کو مزیدار بنا کر پیش کیا گیا ہے جس کو دیکھ کر وہاں کئی داد دینے کو دل چاہتا ہے شہنائی ایک دلچسپ کہانی کے ساتھ ایر وائی ڈیجیٹل کا ایک اور بڑا پروجیکٹ ہے مرکزی کردار باسلاحیت رمشا خان اور افان وحید نے انجام دیئے ہیں ڈرامے کی کہانی ایک نوجوان لڑکی کی زندگی کے گرد گھوم رہی ہے جو کامل زندگی کا ساتھی ڈھونڈنے کے لیے اپنی زندگی میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرتی ہے ڈراما ہمارے معاشرے میں شادی سے پہلے اور بعد میں لڑکیوں کو درپیش معاشرتی مسائل پر روشنی ڈالتا ہے رمشا خان اور افان وحید کی آن سکرین جوڑی حیرت انگیز دکھائی دے رہی ہے اور ان کے مدہ انہیں پہلے ڈراما سیریل شہنائی میں ایک ساتھ دیکھ کر بہت پرجوش ہیں نیو جنریشن کے اٹریکٹیو ڈراما میرے پاس تم ہو کی کہانی ایک ایسی خاتون کی ہے جو دولت کی خاطر اپنے شہر اور بچے کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے روان صدی کی دوسری دہائی کے آخر میں سب کی توجہ کا مرکز یہ ڈراما مقبولیت کے کئی ریکارڈ توڑ چکا ہے عالم یہ ہے کہ ہر سینیچر کو یہ ڈراما ٹریٹر پر سب سے اوپر ٹرین کر رہا ہوتا ہے جبکہ کئی سالوں سے یوٹیوب بھی پہلے نمبر پر رہا ہے اس کا ریکارڈ اب خدا اور محبت نے توڑا ہمائیوں صحیح ادنان صدیقی اور آئیزہ خان جیسے بڑے ناموں پر مشتمل کاسٹ ہے حلیلو رحمان کمر کے تحریر کردہ اس ڈرامے کے مقام میں خاص کر بہت پسند کیے گئے نمبر ٹو ہم کہاں کے سچے تھے ڈراما سیریل ہم کہاں کے سچے تھے ایک رومانٹک سیریل ہے ویسے تو یہ ایک لف ٹرائنگل سٹوری ہے لیکن اس کے ساتھ اس ڈرامے میں ذہنی صحت اور نفسیاتی مسائل کو بھی اجاگر کیا گیا ہے اور یہ بھی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح والدین کے اپنے بچوں کی مرضی کے بغیر ان کی زندگی کے کیے گئے فیصلے ان کے بچوں کی زندگیاں تباک کر دیتے ہیں مہرین یعنی ماہرہ خان کو ایک انتہائی حساس لڑکی دکھایا گیا ہے جو بچپن میں اپنے باپ کو نشک یادت کی وجہ سے کو دیتی ہے بعد میں اسے اپنی نانی کے گھر زندگی گزارنا پڑتی ہے جہاں اسے اپنی ممانی اور کزن سے جلی کٹی تنزیہ باتیں سننے کو ملتی ہیں جو اس کی ذہنی صحت کو متاثر کرتی ہیں ماہرہ خان نے مہرین کا کردار جس طرح نبھایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کردار انہی کے لیے لکھا گیا تھا یہاں گبرہ خان کی بھی اداکاری کا ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ پہلی بار منفی کردار میں نظر آئیں اور مشل کے کردار کو بڑی خوبصورتی سے نبھایا جیو ٹی وی کی خدار محبت ایک بلوگ بسٹر سیریل تھا لیکن یہ بے جات اوالت کا شکار محسوس ہوا لیکن اس کے باوجود لوگوں کی پسندیدگی اور دیکھے جانے کے لحاظ سے اس کا الگ ریکارڈ ہے خدار محبت کو نہ صرف پاکستان میں پسند کیا گیا بلکہ سرحد پار بھی اس ٹرامے کی دھوم سنی گئی خدار محبت سیزن 3 کے لکھاری بھی حاشم ندیم ہی ہے اور اسے عبداللہ قادوانی اور عصد قریشی نے ڈریکٹ کیا ہے اس کہانی کے مین لیڈز اکرازیز اور فیروز خان تھے یہ کہانی فرہاد کی کہانی ہے جو زندگی میں کسی چیز کے لیے سنجیدہ نہیں تھا لیکن جب اسے محبت ہوئی تو وہ سب بھول کر محبت پانے کے لیے نکل پڑا اور اسے خدا کی محبت نصیب ہو گئی یہ ماہی کی بھی کہانی ہے جس نے فرہاد کی محبت کو صراحہ ضرور لیکن والدین کی رضا مندی کے سامنے سر جھکا دیا محبت تو نہ ملی لیکن ان کا خدا سے جا ملنا عوام کے لیے بڑا سانحہ ضرور تھا اس لیے یہ انڈ سب کو سوگوار کر گیا تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنڈاؤن ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا فیڈبیک دینا بلکل مت بھولئے گا اللہ حافظ